آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر کا ٹرائفک لائسنس کے اجراہ کا عمل مزید آسان کرنے کے لیے تاریخی فیصلہ شہریوں کی سہولت کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ سینٹرز کے اوقات کار میں اضافے کا حکم پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی نے ون فائیف ہیلپ لائن کالز ریکارڈ جاری کر دیا جنوری میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے انیس لاکھ بہتر ہزار پانچ سو پچانوے کالز موسور جو کہ فردوس مارکٹ لاہور پولیس نے رہ چلتی لڑکیوں کی ویڈیوز بنانے والا اوباش گرفتار کر لیا اور راجنپور کچھے کے علاقے میں اغوا کار سرگرن پولیس نے شہریوں کو خبردار کر دیا السلام علیکم سیف سیٹیز آتھارٹی کے ساتھ میں ہوں مربخ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ٹریفک لائسنس کے اجراعہ کامل مزید آسان کرنے کے لیے تاریخی فیصلہ شہریوں کی سہولت کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ٹیس سینٹرز کے اوقات کار میں اضافے کا حکم آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈرائیونگ لائسنس اجراعہ کے عمل کو آسان ترین بنانے کے لیے جدید ایپ جلد از جد لانچ کرنے کی ہدایت دی ہے آئی جی پنجاب نے ٹریفک وارڈنز کی کارکردگی جانچنے کے لیے ٹریفک چالان کوٹے کی شرط ختم کر دی ہے دو ہزار بائس میں صوبے کے بڑے شہروں میں مجموعی طور پر چھے لاکھ تریپن ہزار ایک سو چھے لرنر لائسنس بنوائے گے سنوار تیرہ فروری سے راولپنڈی، پلتان، فیصل آباد اور گجران والا میں لائسنسنگ ٹیس سینٹرز دبل شفٹ صبح آٹھ سے رات بارہ بجے تک کام کریں گے لاہور میں لیبرٹی لائسنس سینٹر بھی بیس فروری سے لگاتار چوبیس گھنٹے شہریوں کو خدمات فراہم کرے گا آئیدی پنجاب کا کہنا ہے کہ دورانے ڈیوٹی شہریوں سے خوشگوار رویہ اور ٹریفک کے ہموار بہاؤ کو یقینی بنانے میں وارڈنز کی مہارت ہی ان کی کارکردگی جانچنے کا میار ہوگی انہوں نے ہدایات دین کے تعلیمی اداروں اور دفاتر میں ٹریفک موبائل ٹیموں کا وزٹ ہفتہ وار شیڈیول بقائدگی سے جاری کیا جائے گا ٹریفک موبائل ٹیموں کے وزٹ کا مقصد شہریوں اور طلبہ کو دفاتر کے بار بار چکر لگانے کی زہمت سے بچانا ہے صوبہ بھر میں پولیس خدمت مراکز سے بھی شہری ڈرائوین لائسنس کی تجدید اور گمشدہ لائسنس کے اجرا کو یقینی بنا سکتے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی نے ون فائیو ہیلپ لائن کالز کا ریکارڈ جاری کر دیا جنوری کے مہینے میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے انیس لاکھ بہتر ہزار پانچ سو پچانمے کالز موصول ہوئیں ون فائیو ہیلپ لائن پر ایک لاکھ انتر ہزار سات سو چوبیس کالز پر پولیس کی مدد فراہم کی گئی مختلف معلومات کے حصول کے لیے انتالیس ہزار چھ سو انتالیس کالز موصول ہوئیں جبکہ موصول شدہ کالز میں سے گیارہ لاکھ اٹالیس ہزار ایک سو سات کالز غیر متعلقہ تھی جنوری کے مہینے میں ٹرافک سے متعلقہ گیارہ ہزار چوبن کالز پر رہنمائی کی گئی لاہور لاسٹن فونڈ سینٹر کی مدد سے تین لاپتہ افراد کو اپنوں سے ملوایا گیا بہتر موٹر سائیکلیں اور سات دیگر گاڑیاں مالکان کے حوالے کی گئیں شہریوں سے التماس ہے کہ ون فائیو ایمرجنسی ہیلپ لائن پر غیر ضروری کالز سے اجتناپ کریں جالی سرکاری افسر ساتھی سمیت شادمان لاہور پولیس کے ہتھے چڑ گیا ملزیم جالی سرکاری افسر بن کر جیل روڈ پر مٹر گشت کر رہا تھا شادمان پولیس نے مشکوق جانتے ہوئے ملزیم اور گاڑی کو چیک کیا ریکارڈ چیک کرنے پر پتا چلا کہ ملزیم وسیم سرکاری افسر نہیں ہے ملزیم نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں بھی اپنا تعارف بطور سرکاری افسر کرواتا تھا ملزیم وسیم امجد اور وسیم شوکت سے دو رائفل، میگزینز اور گولیاں بھی برامد ہوئی ہیں ملزیم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے چوکی فردوس مارکٹ لاہور پولیس نے راہ چلتی لڑکیوں کی ویڈیو بنانے والا عباش گرفتار کر لیا پولیس نے محسر کاروائی کرتے ہوئے راہ چلتی لڑکیوں کی ویڈیوز بنانے والا ملزیم موقع سے گرفتار کر لیا ملزیم بھائی کے ساتھ ہسپتال جاتی لڑکی کی ویڈیوز بنا رہا تھا چوکی فردوس مارکٹ پولیس نے سیون اپل کے نیچے سے ملزیم کو گرفتار کیا ملزیم آمیر کے خلاف مقدمہ درچ کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی مارڈل ٹرون ڈاکٹر امارہ شرازی کا کہنا ہے کہ خواتین کو حرانسہ کرنے والے کسی رائیت کے مستحق نہیں رائیونڈ پولیس لاہور نے پندرہ سالہ کاشف کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا بچے کی تلاش کے لیے رائیونڈ پولیس کی جانب سے جدید ٹکنالوجی کو بروے کار لیا گیا پندرہ سالہ کاشف مدرسے میں پڑھائی کے بہانے گھر سے نکل کر رائیونڈ لنگر خانے میں چلا گیا تھا پولیس نے بچے کو ورسہ کے حوالے کر دیا ہے بچے کے باحفاظت ملنے پر والدین نے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور دیرو دوائیں دیں راجنپور کچھے کے علاقے میں اغواہ کار سرگرم پولیس نے شہریوں کو خبردار کر دیا ڈسٹرک پولیس راجنپور کچھے کے علاقے میں مختلف جرائم پیشہ افراد بھیس بدل کر سستی گاڑیاں بیچنے اور شادی کا جھانسہ دے کر شہریوں کو اغواہ کر لیتے ہیں اور بھاری تعوان کا مطالبہ کرتے ہیں ڈی پیو راجنپور کا کہنا ہے کہ ایسی کسی بھی کال یا پرکشش آفر کا شکار نہ ہو بلکہ اس کی اطلاع پولیس ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف پر دیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ایس اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پی ایس